معروف و مشہور ادھاکار اور موڈل شہروز سبزواری نے سائرہ شہروز کو کیوں چھوڑ دیا اور صدف کمل سے کیوں شادی کر لی اگر وجہات جاننی ہے تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور کمپلیٹ دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس حوالے سے مزید نئی خبریں سنتے رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب معروف و مشہور ادھاکار اور موڈل شہروز سبزواری نے اپنی پہلی بیوی سائرہ شہروز کو چھوڑ دیا اور صدف کمل جو کہ ایک آئیٹم گرڈ موڈل اور ادھاکارہ ہیں ان سے نکاح کرنے کا اعلان کر دیا ان کی سوشل میڈیا پر کافی ساری تصاویر بھی وائرل ہوئی ہیں جن میں وہ صدف کمل کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ماں باپ بھی موجود ہیں اس سے پہلے جب سائرہ شہروز اور شہروز سبزواری کے حوالے سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو تب شہروز نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں لیکن اب یہ تصویر بالکل صاف بتائے دے رہی ہے کہ شہروز سبزواری نے سائرہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے یہ بے وفائی یک طرفہ ہے یا دو طرفہ کوئی نہیں جانتا سوائے شہروز اور سائرہ کے لیکن اس سے پہلے سدف کمل نے ان کی کافی ساری تصاویر کے نیچے یہ کومنٹ کیا ہے کہ سائرہ اور شہروز ان کا فیورٹ کپل ہیں تو کیا ہوا ان فیورٹ کپل کو توڑنے کی سازش کس نے کی سائرہ اور شہروز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئیں یا وہ دولوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے خیر میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی جوڑے کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جوڑے کو سلامت رکھے کافی عرصے تک سائرہ شہروز اور شہروز سبسواری نے لوگوں کے دلوں پر اپنی جوڑی کے حوالے سے راج کیا ہے لیکن نہ جانے اس جوڑے کو کس کی نظر لگ گئی اللہ تعالیٰ سب جوڑوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں یہ تھی آج کی نیوز مزید نیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز مل کریں